ایتھو قدو کیویں کسے نے چلے جانا ہے ایتھے کسے نو نہیں پتایا ایتھے دادا بیٹھا ہوں دا تے پوتے نو پہلا جانا پہ جاندایا ایتھے پیو بیٹھا ہوں دا تے پیو دے بیٹھے بیٹھے کئی واری پوتنو جانا پہندایا ایتھے میرے مالک جی کہنے کوئی گرانٹی نہیں ہے کہ ماہو تنے قدو آکے کے لینے آیا جنو باب فریدنے آکے نا کی فریدہ دریاوے کنے بگلا بیٹھا کئیل کرے کئیل کرے دے ہاں جنو اچنتے باج پہے باج پہے تے سرابدے کئیلا ویسرییاں جو مان چیتنا چیتے سانس ہو گالی رب کیا جو میں سوچیاں نہیں سکھا ہو گیا کئی وار بندہ کہنے میری کال گال ہوئی گا جی چنگا پڑا سکھا جی آج کی ہو گیا ایتھے میرے مالک جی کہنے ہم آدمی ہاں اکدمی والی گال ہے سا ہونا کے نہیں ہونا ایک کسے نو نہیں پتایا وہ بچہ ہو دا بیبی دا چڑھائی کر گیا جی مانو پہ تو بڑا پیار ہے اس بچے نو اپنے ہاتھ وچھ لتا آیا جی انہیں تے بڑی رون دی گئے ایک کوئی او دے مک تو واد نکل دیا کہ کوئی کسے طریقے ناڑ میرے بچے نو جیوندہ کر سکتا ہے میں سب کچھ آپڑا لٹاؤن نو تیارے ہیں میں سب کچھ دے نو تیارے ہیں سونا چاندی جنا پیسہ چاہید ہے کوئی میرا بچہ ٹھیک کر دوے کسے بڑے سیانے سجنے کال سنی انہیں اس بیبی نو کیا کہ نال والے پینڈ ماتمہ بود پہنچیا ہے تے ماتمہ بود کول چلی جا تے امید ہے کہ ماتمہ بود تیرے بچے نو جیوندہ کر دے گا ایک آس دی کرن پیدا ہو گئی انہ آس دی کرن لے کے دو جے پینڈ گئی تے ماتمہ بود نو دیکھ دی گا تے بڑی خوشوں دی گا کہ ماتمہ بود مینو ملیا تے جا کے انہوں چرنچ بچہ رکھتا تے پوباں مارکے رون دی گا تے آخ دی گا میری ایک کوئی ایک جیوند دی جیند دی آس ہے یہ میرا پوت ہے تے کرپا کر کے میرے پوت نو جندا کر دے ہو اور ماتمہ بود بڑا سڑ جیا ہے ایسی راب نو ملے ہو ایسا نو تے انہیں دیکھیا کہ بیبی نو ساٹھ بڑی قراری بجی ہوئی گیا پوت چڑھائی کر گیا دیل دی ساٹھ بڑی قراری گیا ساٹھ بجی ہوئے جی بندہ انہوں ٹھوکر بجی ہوئے جو تو بندہ انہوں ٹھوکر بجی دی گا جاتا بندہ انہوں ٹوٹ جاندہ مونکے جوڑ دا ہی نہیں ہے جا بندہ پھر انہوں جوڑ جاندہ پھر انہوں کوئی توڑ نہیں ساکتا سانت مسکین جی کہنے ہوں دی سانا کہ سماج دا ستایا ہویا بندہ سماج سے بھی بن جاندہ تے کر دے چگڑیاں دے وچو نکڑیا آیا بندہ بہت بڑا سانت بن جاندہ توڑا نے گالب بڑی پیاری آخی کہنے چیتے رکھیو جیڑا منوک فیرہ اے دنیا دے سرکار تو ستایا ہوندہ وہ پھر باقی بن جاندہ سماج تو ستایا بندہ سماج سے بھی کر دے چگڑیا تو ستایا بندہ سانت بن دہ سرکار دا ستایا ہوندہ پھر باقی بن دہ انہوں نے دیکھتے ہیں ماتمہ بودھ کی ساٹھ بڑی ڈنگی بجی ہے میں ستا کہتا کہ جا تیرا پتھ ٹھیک نہیں ہوں دا شہر ایسی رابطو ٹوٹا جبیں مڑک رابنا جڑے ہی نا پر سنو رابن نے ڈیوٹی لائی ہے کہ تُسی توڑن واس چاہ نی تُسی جوڑن واس چاہ تُرے ہو تُسی جوڑنا ہے ماتمہ بودھ نے کیا کہ یہ تیرا بچہ ٹھیک ہو جانا کوئی بڑی گال نہیں ہے مرے ہویا تیرا بچہ جوندہ ہو جے گا مڑکے پھر ایسی سواس آ جانے ہیں تو دو ایک آل ماتمہ بودھ نے کہی تھوڑا جاؤنو خونسلا میں لیا وہ کہنے کی کرنا پینڈا میں ماتمہ بودھ کا نا پینڈ سامنے ہیں اور پینڈ ویچ جا کسی بھی کر دے ویچ سرو لیا ایک کولی سرو لیا کہ میں نو دے دے تو میں تیرا بچہ ٹھیک کر دے نا ہے ہونوں سے بیبی نے جو دو ایک آل سنی گا ایک سرو دے چاہیے دیا کولی میں لیا آکھیں دے نا ہے تو میرے بچے انہیں ٹھیک ہو جانا پر ماتمہ بودھ نے اگلی گال بڑی پیاری کئی کہنے سرو او اس کارویچو لے کے جس کارویچو کدے موت نہیں ہوئی ہوئے تیان دیو سرو کتھو لے کے جس کارویچو کدے موت نہ ہوئی ہوئے جو دو اے دو جی کنڈیشن رکھی تو بی بیدے پیار دیڑے بڑی تیجینا چلن لگ گئے سان وہ بڑی سلو ہو گئے کہ اے دیڑی اگلی شرط رکھی ہے بڑی اوکھی ہے پھر بھی کوئی ہونسل آجا لے کے وہ پینڈے ویچو جان دی گیا بواہ کھڑکونی ہے کہ میں انہوں سرو چاہیے دیا میرا بچہ بمار ہے میرا بچہ مر گیا ہے پھر ماتمہ بودھ نے کیا ہے مرے ہوئے انہوں جھوندہ کر داں گا جو سرو دے دو گے پھر میں سرو لینے آئی ہیں سرو دے دو گے وہ کہنے لو جی سرو پھر دو جی گالا پوچھی دیا کہ تھوڑے کار چھو کوئی مریا تھا نہیں وہ پھر دا سدی ہے کہ ساتھا دادا مریا ہویا ہے دو جی دا بواہ کھڑکایا سرو دے دیو دے داں گے دی مریا تھا نہیں ہے جی ساتھے کار تا بیبے مری ہوئی گیا کوئی آخدہ دادا مریا کوئی آخدہ بیبے مریا کوئی آخدہ پیو مریا کوئی آخدہ ماں مریا ہے کوئی اگدہ پہنڈ مری ہے تو کوئی اگدہ پراہ مری آیا ہے بہت پہنڈ کو من تو بعد ایک درخت ہے تھا بیٹھی تے پوباں مار کے رون دی گئے کسیانہ بجرگ آئے انہیں بڑی پیاری گال کی تھی گے اس دنیا دے وچ جوندیا دی گنتی تا کیتی جا سکتی گا ہے پر اس دنیا وچ کنے آکے مر گئے تو انہ دی گنتی نہیں کیتی جا سکتی مریہ دی گنتی خوڑی ہو نہیں ہے جوندیا دا آنکڑا اسی کر سکتی گیا کہ انہیں کروڑ ہو گئی ہیں پبنی لکھو گئی ہیں فلانی کنٹری جن نے لوگ رہنے دیا دوچھی کنٹری جن نے لوگ رہنے دیا اور اس کنٹری جن مرے آج تک ہیں کونہ درستے گا کرنا راجے آئے کہ کنی پتہ نہیں چلے گئے کہ کنی آنے اُٹھے کہ کنی آنے چلے جانا ہے جنگا تھا آسی آج بیٹھے یا پتہ نہیں شاڑھیں گا تھا آز آزتی پتہ نہیں کنی کا آکے بیٹھے گے جس کاربچ میں سردار بان کے بیٹھا ہے قدی میرا پیو بیٹھا سی قدی دادا بیٹھا سی قدی پردادا بیٹھا سی پتہ نہیں کنی گا پیڑی گا تھا میں اسے کارت کر دیتی گا جسے کار بچ میں بیٹھا ہے گنتی تھوڑی ہو نہیں ہے کوئی اور جو دو ایک گال سوچ کے سمجھایا گیا کہ یہ اتھے مرن والیاں دے گنتی نہیں ہے جوندیاں دے گنتی ہو سکتی ہیں جنو کوئی بھی سروں ایسی نہیں ملے کسی بھی باپس آئی تھی ماتمہ بہت کور اپڑے بچے انہوں چکیا ہن جو ساپ کیتے ایک کوئی گالاک دیا کی رابطے پانے انہوں میں ساتھ کر کے مان دیاں اوکی یہ میرا بچہ انہوں چڑھائی کر گیا منہوں پتہ کسی بھی قیمت پر اے جوندہ نہیں ہو سکتا منہوں انہوں رابطے پانے چھ رہنا پیڑایا اوکی دنیاں ویچ جو آیا انہیں چلے جانا تاں گروہ تیگ بادر پاس شاہ نے سنو ہنسلا جتا میری مالگ جی کی تکور کہنے ایک نہ ایک جن انہیں مرنا جرور ہے سو ماتمہ بودھ کول تو بچہ لے کے چلے گی تو انہوں سمجھ آگے سنووی گروہ مالک نے اے سمجھایا ہے کہ پائی پر ماتمہ نے پانے وچھ رہے کہ ایسی اے کہنا کہ جے سکھ دیتا تجھے ارادی دکھ بھی تجھے تیائیں جے پکھ دیتا اتہی راجہ دکھ ویچہ سکھ منائیں بابی نانک نے رمضہ جگال کر دیتی کہ خوکم رجائی چلنا نانک لکھیا نان کیوں میرا سکھ ہے جیڑا حکم دے وچھ چال دایا تے حکم بچھ چلنا نان دا مطلب ہے کہ پرماتمہ تیرے پانے چھ رہے کہ جی جیون مل جوے تامی تیرا شکرانہ تیرے پانے چھ رہے کہ جی موت مل جوے تامی تیرا شکرانہ جنہوں ساتھ گور نے کیا کہ آپ پہ ہر ایک رنگ ہے آپ پہ بہو رنگی جو تسپاہ ہے نان کا سائی گال جنگی بندہ ہنکار ہڑی ہڑی ایرے شریر چھ پیدا ہو جانا ہے ہونا نہیں چاہی دا اوکی سنو میرے مالک نے کیا کہ باب کبیر نے کہ ماتی کے ہم پوترے مانس راکھیوں نہ ہو اسی مٹی دے پترے ہیں جی مٹی دے پتلے بنے ہوئے ہیں تے منوکھ مانس سادھا نام رکھے آیا انہیں مٹی دا کی وجود ہے جی مٹی کھوڑی انکار کر سکتی گئے پر بندہ کر دایا پھر گرو مالک نے ایک دنو آپ پڑے گوڑ بٹھایا گرو گرینس ہے مالک نے ساتھ گروہ کہ نے آ میرے کھوڑ پتر بیٹھا ہے مانس دا ستنو ہنکار کیڑی کیڑی گلدہ ہے مانس کو سب تو وڈا ہنکار کر دایا جی کہنا مانس ہنکار ہے کہ اپنی ماں دا کہ ماں مانس بہت پیار کر دی ہیں ہر ایک دو کسو کچھ میرے نال کھڑ دی ہیں کدھے مانس کلا نہیں شڑ دی تے مانس پتا کہ دنیا میری باگی ہو جبے دنیا میرے خلاف ہو جبے پر میری ماں میرے خلاف نہیں ہو سکتی ماں منو کدھے بھی تو کھانی دائے گی ماں کدھے بھی نہیں شاڑے کے جائے گی تے گروہ مالک نے آ پتر بیٹھ میں تیری اس گلدہ بھی ہنکار توڑا